کون کہتا ہے کہ بھگوان کا روپ زمین پر نہیں آتا خلیفت اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کس کو کہا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ رب کا روپ نہیں بتا رہا اللہ حدیثِ قدسی میں تو کیا بتا رہا ہے اب ہندووں میں اور مسلمانوں کے دین میں لفظوں کا اور سوچ کا فرق ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اور اُس کی صفات ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے صفات بہت ساری ہیں یہی کہتے ہیں نا بھئی ہندو کہتے ہیں کہ اُس کے روپ بہت سارے ہیں دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے لیکن اگر کوئی خود اُن روپ کو کہہ لے کہ بھئی یہ دس بھگوان بن گئے بیس بھگوان بن گئے تو وہ خود غلطی کر رہا ہے نا ہاں کہنا ہے تو یوں کہو بھگوان کے بہت سارے روپ ہیں اور خاص طور پر یہ جو لفظ اوتار ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے وہ بھگوان کا روپ دھار کے آیا ہے کون کہتا ہے کہ بھگوان کا روپ زمین پر نہیں آتا خلیفت اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کس کو کہا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یعنی یہ رب کا روپ نہیں بتا رہا اللہ حدیثِ قدسی میں تو کیا بتا رہا ہے جیسے صفتِ رحمان ہے، صفتِ رحیم ہے، صفتِ منتقم ہے اب جس طرح یہ صفتِ منتقم ہے، منتقم کہتے ہیں انتقام لینے والے کو اوینجر اوینجر کا مطلب ہوتا ہے بدرہ لینے والا تو منتقم کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینے والا اور ہندو کیا کہتے ہیں اس کو کالیم آتا اب مسلمان مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے مت کہو برا کسی چیز کو ان کو ہندووں کو نہیں پتا ہم کو تو پتا ہے کہ جو بنیادی طور پر جو بیسک جو پرنسپل ہے وہ بالکل درست ہے رب کی ایک صفت ہے جو انتقام لیتی ہے انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ وہ کالیم آتا ہے لیکن بات تو صحیح ہے یا نہیں یعنی جب آپ نے راون کا ناش کرنا ہے شیطانی قوتوں کو زیر کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کالیم آتا کی طاقت ہوگی شکتی ہوگی اس کی تو شکتی لینے کے لیے ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں کرتے ہیں نا ہم نے ہندو دھرم میں ہم نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ایک گاڑی بنانی ہے تو چلو ٹائر یہاں سے خرید لیتے ہیں سٹیرنگ ویل یہاں سے لیتے ہیں پیٹرول یہاں سے لے لیں گے تو جس کو کسی کو ٹائر کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو ٹائر ہی لوں گا بھا اور کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں تو وہاں الگ الگ ہے اور اسلام میں یہ ہے کہ یہ سب کا مجموع اللہ کی ذات ہے وہ الگ الگ نہیں کہ بس میں تو صفت رحمان کو مانتا ہوں باقی کیس کو نہیں مانتا تو ہندو دھرم کے اندر ان تمام چیزوں میں کوڈینیٹ کرنے والا کوئی گروہ ان کو ملانی اب اس دور میں پہلے تھے کہ کوڈینیشن ہو کوڈینیشن کیا ہو کہ پرنسپل فیت یہ ہو کہ بھئی سب سے پہلے آپ کا تعلق جڑے شنکر جی سے باقی کی پھر ہیلپ اور مدد بعد میں ملے گی سب سے اگر شنکر سے نہیں جڑا تو کسی سے نہیں جڑا یہ ہندو دھرم کی بنیاد ہے بھئی شنکر جی سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کالی ماتہ آپ کو لفٹی نہیں کرائی گی تو یہاں ہمارے یہاں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اللہ کی ذات ایک ہے اس کی صفات بہت ساری ہیں یعنی اس کے جو صفات کو کہتے ہیں اندی میں گن یعنی جو بھگوان کے اندر بہت سارے گن ہیں وہ سپریٹلی انہوں نے منیفیسٹ کیا ہے تو آپ نے جو ہے ان کو الگ الگ نہیں سمجھنا یہ کالی ماتہ بھی بھگوان کا روپ ہے جو بھی کچھ ہے جیسے وشنو مہاراج یہ بھگوان کا روپ ہے برمہ ہے وہ بھی بھگوان کا یہ ایک وجود ہے لیکن یہ عقیدہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ بگڑ چکا ہے اب یہ نہیں ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ اللہ سے، بھگوان سے، رب سے، وحی گروہ سے دور ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی